بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو شربت گرل مفردہ و مقوی قلب ہے گرمیوں میں دوستوں نے پوچھا کہ کون سا شربت بنا کے استعمال کریں تو یہ گرہل کا شربت بہت زبردست ہے اس کو اردو کے اندر گرہل کا آ جاتا ہے اور ہندی میں جاسونہ کا آ جاتا ہے جاسون اور انگلیش کے اندر ہے چائنہ روز بہرحال یہ گرہل کا شربت ہے گرمیوں کے لئے بہت زبردست چیز ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کا مزاج موت دل ہوتا ہے آپ ایسا کریں کہ گرمیوں میں جا وہ گرل کا شربت بنائیں جب میں نے دوہانہ بنایا تھا تو تین چار سال تاکہ میں نے اس کا بہت زیادہ شربت بنائیا تھا صبح سہر کے لئے نکل گئے تو نیر کے کنارے جیسے یہ آنار کے پھول ہوتے ہیں ایسے یہ سرخ سرخ اس کے پھول ہوتے ہیں درمیانہ اس کا درخت کا قد ہوتا ہے عام مشہور چیز ہے کسی بھی نیر کے کنارے پہ آپ دیکھو گے کہ دونوں اطراف میں سرخ رنگ کے لیلاتے زوہ دست خوش انواہ یہ پھول آپ کو نظر آئیں گے تو شروع میں میں نے کچھ ایام جا وہ نیر کے کنارے سے اس کے پھول اتار کے لاتا رات کو بھگو کے صبح شرب بنا لیتا تو ایک دن ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا گھرول کے پھول چل رہا ہوں وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی پتا گھرول کے پھول ہیں لیکن یہ میرا ٹھیکہ ہے اور آپ بغیر پوچھیں کہ آپ روزہ نہ اٹھا لے کے جاتی ہو میں نے کہا ہاں روزہ نہ لے کے جاتا ہوں میں نے کہا مجھے نہیں بتا تھا بہرحال اس کی قیمت لے لو یا جیسے آپ نصر سمتے ہیں اس نے کہا کہ کرتے کیا اور میں نے کہا شربت بناتا ہوں تو اس آدمی نے کہا کہ اس کا شربت میں نے کہا ایسے ایسے بنا لو کہنے لگا کہ میرے لئے مشکل ہے آپ مجھے بنا کے دے دیا کرو کبھی کبھی میں نے کہا جب مرضی آ کے لے لیا کرنا وہ ایک عدی دفعہ آیا بھی ہے اس نے مجھے اجازت دے دی تو بہرحال تین چار سال تاکہ میں گڑھول کا شربت بناتا رہا آپ ایسا کریں کہ گڑھول کے پھول یہ ایک باؤ کافی ہیں ٹرائی کے دور پہ پہلے آپ کریں تو ایک باؤھول آ کریں تین کلو پانی کے اندر آپ رات کو بھوکے رکھ لو اور صبح کو ان پھولوں کو پانی سمیت چولے پیچھ رائیں جب یہ آدھا رہ جائے پون چھان کر تو تین کلو چینی ڈال کر اس کی چارشنی جائے وہ ایسی ہو کے بعد میں شربت خراب نہ ہو تھوڑا سا ست لیمو یا لیمو کا تھوڑا سا پانی ڈال لیا اسے جب وہ خراب نہیں ہوتا اور چارشنی جب ہیں پوری اچھی طرح بن جائے آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں بتا دو کسی سے بھی پوچھ لو ہر گھرم کے اندر شربت تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو بنا لو بنانے کے بعد سنبھال کے رکھو ڈائی تولہ صبح شام جا وہ آپ ہیں ایک گلاس پانی کے اندر ڈال کے پی لیا کریں آپ دیکھو کہ اسے گھرمی کا یم کے اندر ہے جو گھبراد ہے بیچینی ہے یہ مفرح قلب ہے وہ گھبراد بیچینی کو دور کر دیتا ہے اور مقبی حواث بھی ہے حواث کو مقبی کرتا ہے یہ مفرح قلب ہوئی ہے اس کو زیادہ در ہے امراج قلب کے اندر خفقان قلب کے اندر جہاں وہ استعمال کرتے ہیں زیادہ در ہے اس کا جہاں شربت بنا کے اور بعض لوگ اس کا رکھ بنا کے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو آپ اسے ضرور بنا کے سردیوں کے ایام کے اندر ہیں گھرمی کے ایام کے اندر ہیں آپ ضرور اسے استعمال کریں اس میں تھوڑی سی چیز یہ ہے جن لوگ کا مزاج بہت زیادہ سرد ہوتا ہے یا بلغمی مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو موافق نہیں آتا تو اس کا اعتدال پہ لانے کے لیے اس کا مسلک جو ہے تھوڑی سی کالی مرچ یا چینی دارہ یہ مصری ڈال لیں یا گھر کا استعمال کر لیں تو اس سے جہاں اس کے اندر کی جو سردی ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ مقابی جگر بھی ہے مقابی میدہ بھی ہے جن لوگوں کو گبرات ہوگی گرمیوں کے ایام میں وہکنی رکھتی گرمیوں کے دنوں کے اندر تو آپ اسے استعمال کرو گے تو انشاءاللہ والعزیز ہیں آپ دیکھو گے کہ یہ بہت زبادست ہیں آپ کے کام آنے والا شربہ بن جائے گا گھر ان کے اندر بنانا بھی آسان ہے اور صاف سترہ بھی ہوگا تو یہ گھر ہل کے پھول آپ لے کر ان کا شربہ ضرور بنا لیں ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے یہ بیچارے ایسے پھول ہیں کہ وہاں ہی جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہاں ہی سوک کے گرتے رہتے ہیں کوئی اٹھونے والا بھی نہیں ہوتا تو کسی ایسی جگہ پہ آپ ہو اگر وہاں آپ کو یہ پھول مر رہے تو گرمی کے ایام کے اندر ہیں آپ شربہ بنا کے کمہ کھوں گھر والوں کو ضرور استعمال کروائیں اور اگر آپ بنا کر کسی جگہ سپلائی بھی کروگے تو آپ کو جو اس کا فائدہ بھی ہوگا سامن جا جائے تو گرمی کے ایام کے اندر گھر والا شربہ بنا کے ضرور استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو کروائیں مجھے اپنی دوام میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ